السلام علیکم کیسے ہیں دوستو میں نفیس احمد نفیس فلائی ڈاٹ کام کی طرف سے دوستو ہماری سریز چل رہی ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں تو اس ٹوپک کے اندر اس ویڈیو کے اندر بھی میں ایمپورٹ ایکسپورٹ پہ ہی بات کرنے والا ہوں پچھلے کی دو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جو ہے ایک بیسک ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے اور کیا کیا ڈوکومنٹ چاہیے آپ کو اگر ایمپورٹ ایکسپورٹ بزنس شروع کرنا ہے تو آپ میری پرانی دو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جا کے میرے جو پرانے ویڈیو اس کے اندر تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں دو چیز کے بارے میں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے پہلی چیز ہے وہ ہے یعنی شپنگ ٹارم ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہے پیمنٹ ٹارم ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی پارٹی مل گئی ہے ٹھیک ہے اور اس پارٹی آپ کو مال دینا ہے تو وہ پارٹی جو بولے گی تو وہ ساری پارٹی ایسی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ وہ ہے مجھے گھر تک مال چاہیے وہ ساری پارٹی ہوتی ہے کہ مجھے پورٹ تک گلی وری دو ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہر ایک کے لئے ایک ٹارم ہے انٹرنیشنل مارکیٹ ہے یہ ہے تو اس کے لئے جو ہے انٹرنیشنل ان کو ٹارم بنے ہوئے اسے فر ایکزامپل آپ مان لیتے ہیں کہ جیسے اگر ایک جو ہے نا پہلا جو آتا ہے ایک ایک ایکس ورک آتا ہے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے ایکس فیکٹری بھی آتا ہے فرسٹ میں ایکس فیکٹری آئے گا ایکس فیکٹری اس کو بولتے ہیں کہ جیسے کسی نے آپ سے ریٹ مانگا کہ بھائی فر ایکزامپل یہ ٹی شیٹ ہے اور ٹی شیٹ مجھے سیل کرنا ہے میرے سے میں کو کسی نے کہا کہ میں کو آن تھاؤزن پیس ٹی شیٹ چاہیے کتنے گد ہوگے تو میں اس کو جو ریٹ دوں گا انشٹینٹلی یعنی جو ہمارے پاس جو فیکٹری میں جو ریٹ ہے اس کے حساب سے بھائی یہ ایکس فیکٹری ریٹ یہ رہ گا یعنی یہ تین ڈوڑل کا چارٹ ڈوڑل کا پانچ ڈوڑل کا جو بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح ایکس فیکٹری ریٹ ہو گیا پھر ایک ایک آتا ہے ان کو دوسرا جس کو بولتے ہیں ایکس ورک ایکس ورک میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایکس فیکٹری ہے اس میں جو ہے جو ایکسپورٹر ہے جو ایکسپورٹ کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری مال کی سامان جو سامان ہم بیچ رہے ہیں اس کی ذمہ داری بس فیکٹری تک ہے فیکٹری کے پیسے دے دی ہے ہمارا کام خطب اب باہر کی ذمہ داری جو پرچیز کرنا اس کی ذمہ داری یہ مال کو لے جانا جو کرنا اس کو کرنا ہے ہمارا کام نہیں ہے اور ایک آتا ہے ایکس ورک ایکس ورک میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ پہلے ڈسکیشن کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے نیر بائی پورٹ ہیں چاہے وہ سی پورٹ ہو یا ڈرائی پورٹ ہو میں نے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تو ہم نے ڈسکیشن کر لیا تھا جو پورٹ پہ پہنچا نہیں کہا وہاں پہ ہم اس کو مال کو پہنچا دیں ٹھیک ہے ہمیں کسٹم مشتم نہیں کرانا کچھ نہیں کرانا ہمارا کام کیا ہے کہ صرف مال کو پورٹ تک پہنچا دینا تو اسے ایکس ورک کھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک تیسرا جو ٹائم ہے اس کو بولتے ہیں ایف او بی فری آن بورڈ ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جیسے کہ آپ کے پاس یہ ٹی شٹ ہے ٹی شٹ کا آرڈر ہے یعنی پانچ ہزار دس ہزار پیس کا یہ ایک کنٹینر کا مان لو اور یہ ٹی شٹ جو ہے آپ کو بھیجنا ہے تو اس میں کیا ہوا کہ اگر باہر جو ایف او ہی مانگ رہا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا پھر اس میں شاید سارا کچھ کرنا پڑے گا آپ کو یعنی کسٹم مشتم کرانا ہوگا کسٹم کرا کے پھر جو ہے آپ کو جو جس شپ سے جانا ہے اس کو ٹھیک ہے جو شپنگ شپنگ رین کے طرح مال جا رہا ہے اس شپ پر اس کو لوڈ کرانا کسٹم کرانا سرٹیپکٹ اور جو بھی سرٹیپکٹ ہوتے ہیں وہ سارے کرانا ٹھیک ہے وہ سرٹیپکٹ ہوتے گا آپ کو اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بہت ساری کنٹریز ہیں نا تو ہر ایک کے الگ الگ ریکوارمنٹ ہے کچھ کنٹری کے لیے نا جسے ہیلتھ سرٹیپکٹ ہوتا ہے کسی کو سی او سی ریکوار ہوتا ہے تو ہر ایک کمپنی کا ہر ایک شپ منٹ کا ہر کنٹری کا الگ الگ سرٹیپکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہر شپمنٹ میں جتنا بھی شپمنٹ جائے گا ہر شپمنٹ میں برانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایف او بی کا جو ایف او بی میں جو ہے ایکسپورٹر جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے ویسل جو ہمارا پانی کا جہاز ہے اس پر چڑھانے تک ٹھیک ہے اس پر جب مال لوڈ ہو جائے آپ کی ذمہ داری ختم ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں فری آن بورڈ ایف او بی ایک چوتھا ٹرم آتا ہے سی آئی ایف یا سی ایف آر ٹھیک ہے سی آئی ایف کی اس کو بولتے ہیں کاشٹ انشورنس پلس فرائٹ ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسپورٹر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہاں کے پورٹ تک بائر کے پورٹ تک جیسے بائر فر اگزام پر سعودی عرب کا ہے اور میں کو اس کو مال جو ہے سعودی عرب پہنچانا جیسے اس نے کہا ہے میں کوئی دمام پورٹ پہنچا دو یہ جدہ پورٹ پہنچا دو اگر میں جدہ پورٹ فر اگزامپل بھیج رہا ہوں میں اس کو تو اگر جو ہمارا شیپنگ ٹرم ہے جو ہم نے اس کو ریٹ دیا ہے وہ سی آئی ایف دیا ہے تو ہماری ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک کہ مال جو ہے وہاں پورٹ پہ پہنچنی جاتا ٹھیک ہے جب مال وہاں پہنچ جائے گا پھر ہمارے ذمہ داری ختم ہوگی اور ایک سی ایف آر آتا ہے یعنی یعنی کاشٹ فرائٹ بس کاشٹ انڈ فرائٹ اس میں کیا ہے کہ یعنی اس میں انشورنس نہیں ہوتا بس یہ تو یہ سارے پیمنٹ یعنی شیپنگ ٹرم ہے جو نارملی جو ہے انٹرنیشنل بزنیس کے انتر یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت سارے ٹرم سے یہ یعنی جو بیسیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس لینڈ میں آئیں گے بتانے سے کوئی نہیں سیکھتا بھائی سب کر کے سیکھنا ہے ایسا ٹھیک ہے جب آپ کام کریں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا بہت سارا تو یہ سارے جو ہے کچھ میں نے ٹرم آپ کو بتا دیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں پیمنٹ ٹرم کی بات ہے ٹھیک ہے کہ پیمنٹ کا کیا ٹرم رہے گا تو دیکھیں پیمنٹ کی بہت تو اب ہم بات کر لیتے ہیں پیمنٹ ٹرم کے بارے میں جیسے کوئی بھی باہر کوئی بھی انگواری آپ کے پاس آتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی آدمی آپ سے مال لینا چاہتے تو وہ پوچھے کہ بھائی پیمنٹ ٹرم کیسا رہے گا یعنی آپ جو ہمیں پیمنٹ کروں گے وہ کیسے کروں گے ٹھیک ہے تو پھر اس ٹرم پہ آپ کے پاس سوچنا چاہیے کس طرح کا پیمنٹ جو ہے سیف رہے گا ایکسپورٹ میں بہت سارے یعنی لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں مال لے لیں گے پیسے نہیں دیں گے بہت سارا ہوتا ہے بزنیس ہے بھائی سب تو اگر ہو کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی پارٹی ہے آپ کی اور آپ کے پاس انکواری آتی ہے کوئی آرڈر آتا ہے آپ کو تو آپ جو اس کو اوپشن دوں گے پیمنٹ کا وہ پہلا اوپشن رہے گا ہنڈیٹ پرسنٹ ایڈوانٹ ٹھیک ہے یہ سب سے بیشت اور سب سے سیف پیمنٹ ہے ایکسپورٹ کے اندر ٹھیک ہے کہ بھائی آپ ایڈوانٹ سے دو ہم مال بھیجیتے ہیں لیکن یہ انٹرنیشنل بزنیس ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پارٹی کہیں اور بیٹھے ہوئی دوسرے گھنٹری کے اندر میں دوسرے گھنٹری کے اندر اور پھر پیمنٹ اور ایکسپورٹ میں تھوڑا جو ہے والیم میں کام ہوتا ہے تو اس کے لیے یعنی جو پیسے جو ہوتے ہیں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری جو پارٹی ہے نومل پارٹی یعنی وہ تیار نہیں ہوتی ہے ہندیڈ پرسنٹ ایڈوانٹس کرنے کے لیے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں 30% ایڈوانٹس یا 40% یا 50% ایڈوانٹس اور 70% اگنٹس بیل یہ بیل کیا بھلا ہے بھائی سب تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ کچھ بھی ایکسپورٹ کرتے ہو سامان کوئی بھی سامان ہو جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہو انڈیا سے اور سامان جو ہے وہ سامان فور ایزامپل جسے میں ٹی شٹ کا ایک کنٹینر بھیج رہا ہوں سعودی عرب ٹی شٹ ہے اور شرٹ ہے جین سے سارا کچھ مکس ہے فور ایزامپل ایک کنٹینر کے اندر بھرا ہوا ہے اور میں سعودی عرب میرا وہ مال جا رہا ہے تو جب میں اس کنٹینر کو پانی کے جہاز پر جو ویسل ہوتا ہے اس پر لوڈ کر دیتے ہیں ہم لوگ تو جو شپنگ لائن ہوتی ہے جو شپنگ کمپنی ہوتی ہے جس کے طرح ہمارا وہ جہاز جا رہا ہے ہمیں ایک ڈوکومنٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں بل اف لوڈنگ بی ایل شوٹ میں بولتے ہیں وہ ڈوکومنٹ اگر ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے تو وہ جو ہے ہم گڑ کے مالک ہیں سامان جو ہے ہمارا ہے اگر کنٹینر سعودی عرب پہنچ گیا جگدہ پہنچ بھی جاتا ہے اور بائیر کو ہم نے بی ایل نہیں دیا ٹھیک ہے تو بائیر جو ہے مال کو چھوڑا نہیں سکتا جب تک کہ ہم اوریجنل پیپر اس کو بھیج نہ دیں لیکن بی ایل کی بہت ساری قسم ہے ٹھیک ہے ایک سیوے بھی لو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اوریجنل کی نیچی اسری فورڈو کا بھی اسے کام ہو جاتا ہے تو آپ جب کام کے رہے ہیں تو جو آپ کا سی ایچے رہے گا وہ پوچھا کر رہا ہے کون سا بی ایل بناوں آپ سے ٹھیک ہے تو جب جسے کہ آپ نے ایکسپورٹ کیا ٹھیک ہے ایکسپورٹ کرنے کے بعد میں جو آپ کا ڈوکومنٹ رہتا ہے جو بی لف کیڈنگ ہوتا ہے بی لف لوڈنگ ہوتا ہے وہ وہ اصل ہوتا ہے تو آپ پیمنٹ ٹرم میں کیا جات سکتے ہیں تھرٹی پرسن ایڈوانٹس کے بعد تھرٹی پرسن ایڈوانٹس دیتے ہیں اور باقی جب میں تو ایک فوٹو کوپی بی ایل کا بھیجوں گا نا تب جو ہے پیمنٹ کرنا تو یہ بھی پیمنٹ ٹرم آپ یوز کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں کام کرتے ہیں تو بہت ساری کمپنی تیار بھی ہو جاتی ہے کیونکہ پورا انوائس کرنا دے کے تھرٹی پرسن ایڈوانٹس کر دیتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد پیمنٹ ٹرم آتا ہے ایک ڈی پی ڈوکومنٹ اگنسٹ پیمنٹ جیسے ایک کنٹری ہے مراکو ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ صرف ڈی پی اور ڈی اے میں ہی کام ہوتا ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے یہ کوئی دوسرا پیمنٹ آپشن آلاو ہی نہیں ہے اس میں کیا ہوگا کہ جیسے پارٹی نے تھرٹی پرسن ایڈوانس دے دیا ٹھیک ہے یا بیس پرسن ایڈوانس دے دیا باقی جو آپ کا پیمنٹ ہے اسی پرسنٹ یا جو بھی پیمنٹ ہے وہ سارا کے سارا ڈی پی میں رہے گا میرے پاس میں نے سامان لوڈ کرا دیا میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے پاس ویل اف لوڈنگ ہوتا ہے وہ وڈ کا اونر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈی پی میں کیا کرنا ہے ہمیں اگر آپ کو پیسے نہ ڈوڑے تو اس کیلئی کیا کرنا ہوگا کہ جو سامان ہے جو آپ کا ویل اف لوڈنگ ہے ٹھیک ہے اس کو بینک کی طرف بھیجنا ہے ٹھیک ہے بینک والے جب بینک سے بینک جائے گا سامان ڈوکومنٹ تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ بینک جو ہے جب تک وہ پیسہ ریلیز نہیں کرتا جب تک اس کو ڈوکومنٹ نہیں دے گا ٹھیک ہے لیکن یہ اتنا سیف نہیں ہے ڈی پی اور ڈی اے جو ہے یہ تو اتنا سیف نہیں ہے کیوں کیوں کیا ہوتا ہے اس میں کہ اگر فر ایزام پر مال لو مثال کے طور پر آپ کو باہر بیس پرسنٹ دیا ہے یا کچھ دیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہنڈڈ پرسنٹ جو ہے ڈی پی ہے یعنی آپ مال بنا کے دو ہمیں جب مال یہاں پہنچ جائے گا پھر بینک کی طرح آپ ڈوکومنٹ بھیجنا میں بینک کی طرح پیسے ریلیز کر دوں فر ایزامپل مال لو کہ آپ نے جسے دسلاک کا مال بنوائے ایک کنڈیڈا مال بنا کے آپ نے بھیج دیا اور مال جو ہے وہاں باہر کے پورٹ پر پہ پہنچ گیا ٹھیک ہے اور پھر باہر بولتا کہ بھائی مجھے مال نہیں چاہیے آپ کیا کروگے آپ کے پاس کیا آپشن اور آپ نے جو ڈوکومنٹ ہے وہ ہی بھیج دیا ہے پھر آپ باپس لاؤگے یا وہیں پہ ریسے تھوڑا ٹینشن ہو جاتا ہے اس میں اس لئے یہ اتنا بیشت نہیں ہے جو میں نے پہلا بتایا آپ کو بیشت ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ایڈوانٹس یا تھرٹی پیٹی پرسنٹ ایڈوانٹس اور سیڈوانٹی پرسنٹ اگنٹ اسکین کوپی اسکین کوپی اف بیل ٹھیک ہے اور تیسرا ٹرم میں نے بتایا تھا آپ کو ڈی پی اور چوڑسہ ٹرم آتا ہے لڑسی ٹھیک ہے تو لڑسی کیا بولتے ہیں لڑسی بولتے ہیں لڑس آف کریڈت کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسے جو ایمپورٹر ہے ٹھیک ہے جسے سعودی کی کمپنی ہے میرے سے یعنی پچاس لاغ خمال خرید رہی ہے میرے سے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے جان نہیں رہی ہے اور کمپنی انڈیا میں بہت سارے لوگ فراوڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ فراوڈ کرنے کے لیے بیٹھیں ہر چگہ ہے تو اب جسے کہ اس نے پیسے دیئے وہ ایک مندرہ اس کا فراوڈ ہو گیا یا اس طرح کا ہو گیا اب نیش تیم وہ پیسے دینا نہیں چاہتا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو لیٹر آف کریٹ دیں گے لیٹر آف کریٹ بیسکلی ایک طرح کا بینک گارنٹی ہے ایک طرح سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے ایک انوائس بنا لیا ٹھیک ہے جو ہمارا پرفرمار کانٹیکٹ ہم نے سائن کیا سائن کرنے کے بعد اس میں ہم نے لکھ دیا کہ بھائی ہم گوڈز جو ساوان آپ کا ہے ہم تھرٹی ڈے کے اندر آپ کو یہاں سے نکال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو ایویلو یہی رہی گی تو جتنے کا ہم نے انوائس بنایا وہ بینک جو پارٹی ہے امپورٹر ہے وہ کیا کر دیئے وہ اپنے بینک کے اندر اتنا پیسہ جتنے کا انوائس ہے جیسے بیس لاکھ پچاس لاکھ کا جو ہی مال ہے اتنا پیسہ وہ اپنے کمپنی کے اکاؤنمڈ آئے کے بلوک کریں گے ٹھیک ہے اور بلوک کرنے کے بعد پھر اس کا جو بینک ہے امپورٹر کا جو بینک ہے وہ ہمارے بینک کو ہماری کمپنی کا جس بینک میں اکاؤنٹ ہو اس کو گارنٹی دے گی بھائی کہ بھائی اگر آپ نے مال بھیج دیا اور یہ یہ ڈوکومنٹ ہمیں دے دیا تو پیسہ آپ کا ہمارے پاس ہے ڈوکومنٹ آپ ہمیں دے دو ٹھیک ہے پیسے لے جاؤ ایک پیسہ آپ کیا ہے تو یہ Lc گولتے ہیں اس کو لیٹر آف کریں اس میں Lc جو ہے ایک اے اکاں ڈریبکوال لc ہے ایک ایک ڈیبکوال لc ہے ایک 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 سی اٹسائیڈ ہے بہت ساری اس میں بھی۔ اور ایک لc ہتا ہے اس میں بھائی ٹائم اللہ یارنی اس سےٰ اپنا کر آدمی کو یعنی سامان پہنچنے کے بعد میں تیس دین کے بعد میں، ساڈ دین کے بعد میں پیس کریں پیسے دیں شیپنگ ٹرمز ہیں جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے اندر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جب آپ جب ایکسپورٹ کریں تو یہ سب کو دھیان میں رکھیں کہ آپ کا ٹرم کیا یوز ہو رہا ہے آپ پیمنٹ کس طرح سے لے جو بائر سے ٹھیک ہے اگر کچھ بھی کی ہو رہی ہے آپ کو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں نیچ ویڈیو میں اس کا جواب دیا کروں گا ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں